ناظرین افغان طالبان نے بھارت کو خبردار کر دیا افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے والے بھارت کے خلاف افغان طالبان نے دو ٹوک الفاظ میں وارننگ دی ہے افغانستان میں بھارت کا گھناؤنا کردار ہر گزرتے دن کے ساتھ بے نقاب ہو رہا ہے افغانستان میں بھارت کی جانب سے کی جانباری سرمایہ کاری پاکستان کے خلاف تھی بے وقوف بھارت امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے افغان طالبان نے بھارت کا سارا پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں ویورز افغانستان سے امریکین خلال سے لے کر اب تک کی تباہم صورتحال سے میڈیا نائنٹی ٹو آپ کو بروقت آگاہ کرتا رہا ہے اب خبر ہے کہ افغان طالبان نے بھارت کو خبردار کر دیا ہے امریکہ بے وکوف بھارت کو آگ میں جھونک کر خود بھاگ رہا ہے جبکہ بھارت خطے کا دادا بننے کے چکروں میں امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے یہ کہنا ہے افغان طالبان کا افغانستان میں طالبان ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ بھارت دوسروں کی افغانستان میں فوجی موجودگی کا حشر دیکھ لے امریکہ اور نیٹو کا افغانستان میں حال بھارت کے لیے ایک کھولی کتاب طالبان نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو اس کا حال انتہائی خوفناک ہوگا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب خبریں سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ پاکستان کے انکار کے بعد افغانستان میں کارروائی کے لیے بھارت کی سرزمین استعمال کر سکتا ہے جسے ایشیا کی حالت انتہائی نازک دور میں داخل ہو سکتے ہیں چین نے بھی بھارت کے اس ممکنہ اقدام کو خطے کی صورتحال کے لیے انتہائی خوفناک قرار دیتے ہوئے بھارت کو باز رہنے کی ہدایت جاری کی ہے دوسرے جانب افغان طالبان کی قابل کی جانب پیش قدمی جاری ہے طالبان افغان دار الحکومت کابل سے گیارہ کلومیٹر کی مسافت کے قریب پہنچ گئے ہیں طالبان نے چونتی صوبوں میں سے بیس پر قبضہ کر لیا ہے بی بی سی کا کہنا ہے کہ طالبان نے مزید دو صوبوں پکتیکہ اور کنٹر کے دار الحکومتوں پر قبضہ حاصل کر لیا ہے افغان صدر اشرف گنی کی جانب سے چند ہفتوں کی جنگ بندی کے لیے صدارت سے سطیفہ دیا جا سکتا ہے ادھر امریکی انٹیلیجنس کا کہنا تھا کہ طالبان افغانستان کے دار الحکومت کابل سے صرف پچاس کلومیٹر دور رہ گئے اور آئندہ بہتر گھنٹوں میں کابل کا گہراؤ کر سکتے ہیں دوسرے جانب افغان صدر اشرف گنی نے سطیفہ پر غور شروع کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق کابل سے امریکی صفارتی عملے کے انخلاق کی تیاریاں جاری ہیں حکام نے اہلکاروں کو حساس نویت کا سمان تباہ کرنے کی ہدایت دے دی ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ افغانستان سے متعلقی اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا اب مت بھولیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں